مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ اور متقی لوگوں پر حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندوں تقوی الہی اختیار کرو اور خوشحالی و تنگستی ہر حال میں اسی کی اطاعت کرو تاکہ تم خیر و بھلائی اور بہترین انجام سے سرفراز ہو جاؤ ارشاد باری تعالی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو وہ تمہارے لئے تمہارے عمال درست کر دے گا اور تمہارے لئے تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی بہت بڑی کامیابی مسلمانوں خالق کائنات کے لئے توحید خالص کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس کی محبت کے آلہ درجے تک موچنا عبادتِ الہیہ کا سب سے بڑا مقصد اور آلہ ترین حدف ہے اسی طرح اس کے لئے مکمل عاجزی و انکساری اختیار کرنا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا عقیلہ اسی کے لئے متی و فرما بردار ہونا عبادت و بندگی میں غیر اللہ سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا اور خالص ایک اللہ کے لئے تمام عبادات انجام دینا کہ جن میں غیر اللہ کے عامدش نہ ہو یہ سب عبادتِ الہی کی غرض و غایت میں شامل ہے عبادت و بندگی صرف اسی عقیلہ اللہ کا حق ہے لہذا صرف اسی کی اطاعت کی جائے گی اس کی نافرمانی نہیں کی جائے گی اور حیبت و ڈر اکرام و تعظیم محبت خوف و رجا توقل سوال اور دعا جیسی ہر طرح کی عبادت اسی کے لئے کی جائے گی تمام عبادات کا تقادہ یہ ہے کہ دل اللہ رب العالمین کے محبت سے حد درجہ مزین ہو اور عادہ و جوار اس کے آگے مکمل طور پر اثر تسلیم خم کر دے بس وہی ایک ذات ہے جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور اسی سے امید رکھنی چاہیے اسی کے طرف دل اور دگر جسمانی عادہ مشکلات و مسائل میں ارجو کرتے ہیں حاجات و ضروریات میں اسے اقیلی اداد کو پکارتے ہیں اپنے مسائل وقت فائدے میں اسی پر توقل کرتے ہیں اچھے اور برے وقتوں میں اسی کا سہارہ لیتے ہیں اس کے ذکر سے اتمنان پاتے ہیں اس کے قرب سے سکون حاصل کرتے ہیں اس کی شاد نہائیت غالب ہے اور یہ ساری خصوصیات صرف ایک اللہ کے لئے ہے بے شک رمضان کے فرض و روزے میں یہ تمام بڑے بڑے اعتقادی مقاصد مجاگر ہوتے ہیں کیونکہ روزہ در حقیقت بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے چنانچہ بندہ خلوص نیت عجر کی امید اور صرف ایک اللہ کے محبت اور تعظیم میں یہ روزہ رکھتا ہے اور یہی وہ مقاصد ہیں جن کی طرف قرآنی نصوص اور حادث نمویہ اشارہ کرتی ہے چنانچہ اللہ عرب العالمین جب اپنے بندوں کو روزہ رکھنے کے تلقین کرتا ہے تو انہیں ایمان کے آواز لگاتا ہے اور ایمان کے اصل حقیقت توحید باری تعالی اور اس کے اعتقادے ہیں پھر اللہ علیہ مقصد صحب کی یاد دہانی کراتا ہے یہ روزہ سے مقصود تقویہ الہی ہے جس کا بنیادی عمل توحید اور اس کے حقوق کی پاسداری ہے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والوں پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرحزگار ہو جاؤ اس آیت صحب کے بیچ میں اللہ فرماتا ہے اور تاکہ تم گنتی پوری کرلو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دیا اور تاکہ تم شکر کرو اور حدث قدسی میں ہے ابن آدم کا عمل بڑھایا جاتا ہے دیکھیں دس گندہ سے سات سو گندہ تک بڑھا دی جاتی ہے اللہ تعالی نے فرمائے سوائے روزے کے کیونکہ وہ خالصتا میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا وہ میری خاطر اپنے خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے بخاری و مسلم جیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایمان و عجل کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس میں قیام اللیل کرے تو اللہ تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے بخاری و مسلم اللہ کے بندوں عبادت کے دیگر بڑے فروعی مقاصد میں سے یہ ہے کہ انسان کے تربیت بہترین سلوک اور خوبصورت طرز عمل پر ہو تاکہ وہ باعزت زندگی گزار سکے انسان کو خوبصورت اخلاق اور قابل ترین گفتار و کردار کے تعلیم دینے کے پیچھے شریعت کے ہی وہ مقاصد ہے جن کی بنا پر بندہ اپنے معاشرے کے افراد اور تمام مخلوقات کے ساتھ اپنے برطاؤں میں پاکسگی اور امدنگی کا مظہارہ کرتا ہے کیونکہ یہ عبادتیں اس کے نفس کی تحریم و تطہیم روح کی تحارت اور قول و فعل کو پاکسہ و خوبصورت بنانے پر امہارتی ہے یہ عبادتیں انسان کی تربیت خوبصورت اخدار پاکسہ اعمال بہترین معاملات امدہ اور حسین اخلاق پر کرتی ہے اور اس طریقے سے انسانی معاشرہ ایک شاندار اور خوشگوار زندگی گزارنے لگتا ہے اس پورے سسٹم میں روزے کا کردار بہت زیادہ ہے اور یہ چیز نبی تعالیمات میں بلکل ظاہر و نبایا ہے تو روزے دار کو اعلیٰ و پاکسہ اخلاق اختیار کرنے اور برے و گھٹیا اخلاق سے دور رہنے کی تاقید کی گئی ہے بلکہ فردیت سوب کے ظاہری حکمتوں اور واضح علتوں میں سے یہ بھی ہے کہ روزے دار کی تربیت اس طرح کی جائے کہ ایک انسان لوگوں کو اپنے کسی بھی قول یا فعل سے ایدہ اور تکلیف پہنچانے سے دور رہے اور ہی وہ اہم خاصد ہے جن کے فوائد فرد معاشرہ بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہوتے ہیں لہذا ہمارا روزہ ایسا ہو کہ وہ ہمارے خوبصورت اور پاکسہ اخلاق کا بعث بنے اور ہمیں برے اخلاق سے بچائے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عبادت کے عالی مقاصد حاصل کرے اور ان کے ظاہری فضائل اور خوبیوں سے مستفید ہو ان عدی مقاصد کو مکمل کرنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا جھوٹ پر عمل کرنا اور جہالت کی بات کرنا نہ چھوڑے تو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت لیے مخاری جھوٹ سے مراد ہر حرام قول ہے اور اس پر عمل کرنے سے مراد ہر حرام کام کرنا ہے اور جہالت سے مراد حماقت و نادانی کرنا اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا ہے اسی طرح ہر وہ عذیت جو آپ سے دوسروں کو پہنچے اور جھوٹی بات میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ لوگوں پر تحبت لگائیں ان پر ظلم کریں ان پر جھوٹ بولیں ان کی غیبت کریں اور ان کی چگلی کریں ہمیں چاہیے کہ آپ اپنے خالق کی اس طرح عبادت کریں وہ عبادات میں بنہا ان عظیم مقاصد کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے محرق ثابت ہو تاکہ ہم اپنے داہر و باطن میں ان مقاصد کے ساتھ واضح طور پر جی سکے اور ہمارے شعور و عشدان میں ان کی حقیقی اہمیت جاگزی ہو جائے اور ہم ان کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سعادت و کامرانی سے اترار ہو سکے کیونکہ پوری شریعت ہی اعلیٰ و بلند اخلاق سے مسین ہونے کا نام ہے اور جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے کہ اعلیٰ اخلاق دین کے مقاصد ایک نیا میں سے ہے بعض نے کہا حسن اخلاق پورا دین ہے جو اخلاق میں آپ سے آگے بڑھ گیا وہ دین میں بھی آپ سے آگے ہیں یہ تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ حقیقی خوبصورتی اخلاق کی خوبصورتی ہے جہاں دائے مسلمان اپنے عداد و اطوار کے لحاظ سے بہترین افعال تصرفات اور امدہ اخلاق سے متصف ہو اور زندگی کے ہر مورڈ اور ہر کام میں اسی پر ثابت قدیم رہے بڑی کامیابی اور عظیم کامرانے سے ہم کنار ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ایک دھال ہے لہذا جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں رہے تو نہ بےہدہ گفتگو کرے اور نہ نادانی کی بات کرے اگر کوئی اس کے ساتھ لڑے یا گالی گلوج کرے تو اس کو بس یہ جواب دے کہ میں روزے سے ہوں متفق علیہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی ہے ان سے فائدہ پہنچائے اور ان ربانی اور نبی تعلیمات سے ہمیں فائدہ پہنچائے میں یہ پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں اپنے لے اور آپ سب کے لئے اللہ سے ہر گناہ کی بخشیط طلب کرتا ہوں آپ بھی طلب کریں میں شکو بہت زیادہ پانف قبضی والا محمد کرنے والا لابتاناہی تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اور بے نیاز ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو عبادت بزاروں میں سے سب سے افضل ہیں اے اللہ رحمتِ سلامتی اور برکتے نازل فرما آپ پر آپ کی عال پر اور صحبہ اکرام پر اللہ کے بندوں لقینا روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کی تربیت بھی ہے اور یہ ہر قسم کے احسان اور ہمیں قسم کی سخاوت اور جود و کرم کو شامل ہے یاد ہر خیر و بھلائی کے کام میں سخاوت سے کام لو خلقِ خدا کے ساتھ احسان کرو تمہارا پروردگاہ تم پر احسان کرے گا اور تمہیں وافر عجر و ثواب سے بھی نوازے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی روزہ دار کی افطاری کے احتمام کیا تو اس کے لئے اسی کی طرح کا عجر ہوگا اور روزہ دار کے عجر میں بھی کمی نہیں آئے گی اسے امام تنمیزی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن اقرار دیا ہے اور دیگر محققین نے اسے صحیح اقرار دیا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کاموں میں سخاوت کرنے والے تھے خاص طور پر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کا تو بت پوچھئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و پیر بھی کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے اسی میں سعادت بندی و فلاہ و کامیابی ہے اور اس سب سے افضل اور عظیم اعمال میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفرت سے درود و سلام پڑھنا بھی ہے اے اللہ رحمتِ سلامتی نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ خلفائر عاشدین سے راضی ہو جا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب سے بھی راضی ہو جا اے اللہ تو مسلمان مرد و عورت زدہ و فوت شدہ ہر کسی کو تو بخش دے اے اللہ تو ہمارے اور تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے مسیمت زندان کے مسیمتوں کو دور فرما کمگیر لوگوں کے غموں کو زائل کر دے اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور تمام توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما اے اللہ cafeter'sم کو اور تمام جگہ کے مسلمانوں کو معاف فرما ہر جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اسلام و مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے اے اللہ تو حادیمِ حرمین شریفین اور ان کے ولیِ احد کو توفیق سے نواز اور انہیں بندوں اور ملکوں کی صلاح کا نریہ بنا اے اللہ ہم تیری عفو درگزر کا سوال کرتے ہیں تیری سزا سے ہم معافی چاہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں مشقت اور پریشانی سے بچا پرے فیصلوں سے ہمیں نجات دے اور دشمنوں کی حسی سے ہمیں دور فرما اے اللہ اے عزت و جلال والی ذات اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات اے اللہ تو ہم پر بارش برسا اے اللہ ہمیں سیراب فرما ہمارے ملکوں کو سیراب فرما اے اللہ تو ہمیں عطا کر ہمیں زلیل و رسوہ نہ کر ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت مت فرما اے اللہ تو ہمارے ساتھ افو درگزر کا معاملہ فرما اے عزت و جلال والی ذات اے اللہ ہمیں اپنے جود و کرم سے نفع بخش بارش کا نسول فرما اے اللہ تو ہمیں خائم و خاسر نہ لوٹا اے اللہ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما اے اللہ کے بندوں اللہ رب العالمین کو یاد کرو اللہ تعالیٰ کا بکثرا ذکر کرو سبح و شعب اسکیت اسمیحاد بے آگے کرو